مونالا رادکارا صحیفہ جبار کھٹاک اپنے ذہنی مسائل اور ڈپریشن پر بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئیں صحیفہ جبار کھٹاک نے انکشاف کیا کہ شور کے بغیر اکیلے گھر رہتے ہوئے وہ شدید ڈھر اور خوف محسوس کرتی ہیں یادا کہ وہ خودکشی کرنے کے خیال بھی آتے ہیں گزشتہ روز انہوں نے انسٹیگرام پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کی جہاں وہ اپنی ذہنی حالت اور ڈپریشن پر بات کرتے ہوئے آبیت ہو گئیں انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ یہ دنیا مہربان نہیں ہے لیکن برے وقتوں میں ہم ان چند دوستوں کو کال کر سکتی ہیں جو ہماری اداکارا نے کہا کہ میں اس دوست کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن میں نے کچھ روز پہلے اپنے دوست کو کال کرتے ہوئے کہا میں خودکشی کر رہی ہوں میں نے تیرا گولیاں کھا لی ہیں میں اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں میری شور بھی یہاں نہیں ہے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے کسی کی ضرورت ہے جو میں ساتھ رہے سیفہ جبار نے کہا کہ یہ بات سن کر ان کے دوست فوری ان کے پاس پہنچ گئے میں نے سوچا کہ چند گھنٹوں میں میرا دوست نہ پہنچتا تو میں اپنے ساتھ کچھ بھی کر سکتی تھی اب جب میں سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ انتہائی تکلیف تھے اور خوفناک رات تھی ادھا کارا نے عابیتہ ہوتے ہوئے کہا کہ میں نہیں سوچا اگر میری شوہر میں پاس ہوتی تو میں بہتر محسوس کرتی لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا جب میں کینیڈا میں تھی تب بھی ایسا ہوا تھا مجھے ٹھیک ہونے میں دس سے بارہ دن لگ گئے تھے صحیفہ جبار نے کترے لمبی سان سے لیتے ہوئے اور عابیتہ ہوتے ہوئے کہا کہ میں واقعی بہت خوف محسوس کرتی ہوں کہ میں کسی بھی وقت اپنے ساتھ کچھ بھی کر لوں گی انہوں نے مزید کہا دنیا بہت عجیب جگہ ہے جب ہم کمرے کے سامنے اپنی ذینی حالت کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لوگ تانی دیتے ہیں لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اداکاری کر رہی ہے توجہ حاصل کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے صحیفہ جبار کھٹک نے مزید کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں جہاں میں اس وقت ذینی مسائل سے دوچار ہوں کیمرہ آن کر کے اپنی ذینی حالت کے بارے میں بات کرنا آسان نہیں ہے اس کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا اینڈ کرتی ہے اگر میں ویڈیو اچھے لگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ ہمیشہ خوش رہیں